نمشکار میں منی شوارت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسے یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ ایک نوڈیس دیکھ رہے ہیں جو کی آپ کے ایجوکیشنل کالیفیکیشن فور ریلوے جوب ان لیول ون یعنی کی گروپ ڈی یا جسے ابھی گروپ سی کہا جا رہا ہے تو یہ کیسے کیا چیزیں چینج ہوئی ہے آئی ٹی آئی والے کے لیے ہی صرف ویکنسی ہے یا صرف ٹینتھ والے کے لیے ہے یا دونوں کے لیے ہے اسی مددے پہ ہم اس ویڈیو کو اورینٹ کریں گے دیکھیں یہاں پہ نراض نہیں ہونا ہے کہ ٹینتھ والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ٹینتھ والے کے لیے بھی اس میں ویکنسی آئے گی یہ ہنڈیڈ پرسنٹ سٹیور مان کے چلیے کیسے کیا ہے تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کہ آپ کا جو گروپ ڈی کی ویکنسی آنے والی ہے اس میں کون سے ٹریڈ میں آپ اگر آئی ٹی آئی کر رکھیں تو اچھی بات ہے اگر آئی ٹی آئی نہیں بھی کر رکھیں تو پر بھی آپ کے لیے کون سی ویکنسی ہوگی تمام چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو شروع سے انتر تک اس ویڈیو میں بن رہے گا اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو میں آپ کو بتا دوں کہ The Champion Sale جو کی 11 سے 13 سیتمبر کے بیچ ٹیسٹ بوک چل رہا ہے جس کے تحت آپ اگر ای آرمنیز کوپن کوڈ یوج کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا ڈسکونٹ بھی مل جاتا ہے یہاں پہ 700 پلس اگزام کے لیے 70,000 پلس موق ٹیسٹ آپ کو مل جاتے ہیں یعنی کہ انڈیا کا کوئی بھی اگزام اگر دے رہے ہوں گروپ D سے لے کے گروپ A تک یعنی کہ UPSC لیول تک جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں انڈیا کے تمام اگزام کو آپ کبر کر سکتے ہیں صرف اور صرف 449 روپیہ میں 10% کے ڈسکونٹ کے ساتھ ای آرمنیز کوپن کوڈ یوج کرنے کے بعد یہ موقع صرف اور صرف 13 ستمبر تک ہی ہے تو نیچے ڈسکرپسن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے گرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد یہ آفر نہیں ملے گی یہاں پہ پرو پاس کا مطلب جو پاس پرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ unlimited وار ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک وارٹ ٹیشٹ لگائیں ختم ہو گیا ایک وارٹ لگائیں آپ کو لگا کہ رینک صدھرنی ہے تو دو مہینے کے بعد پھر سے آپ لگائیں یعنی کہ آپ کے لیے نئے طریقے سے وہ پھر سے آپ کو رینک دکھائے گا یعنی کہ ایک ٹیشٹ کو unlimited بات لگا سکتے ہیں نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے چیک آؤٹ کر لی جگہ تو یہ میں بات کر رہا تھا اس نوٹیفیکیشن کی اس نوٹیفیکیشن میں کیا چیزیں دے رکھی ہے اس پہ ہم چرچہ کر لیتے دیکھئے گا کو سامدھان کیا گیا ہے کہ ایجگریشنل کولیفیکیشن پھر ریلوے جوب in level 1 the prescribed minimum ایجگریشنل کولیفیکیشن پھر ڈائریکٹ ریکٹ ٹیپیٹمنٹ of staff in level 1 of pay matrix in civil engineering mechanical electrical and signal telecommunication department are in the canting being of railway is 10th pass plus NAC یعنی کی آپ کے National Apprenticeship سرٹیمیر گرانٹیڈ بائی نیشنل کونسیل فور وکیشنل ٹریننگ اور ٹین پلس آئی تی آئی کہنے کا مطلب یہ کھپ پراغراب میں یہ ڈیکلیر کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ان سر بھی دیپارٹمنٹ میں جانا ہے جو جیسے سیویل انجینئرنگ ہو میکنیکل الیکٹریکل یا سیگنل ٹیلی کومنیکیشن یا آپ کے کنٹنگ بینگ میں جانا ہو تو آپ کے پاس آئی تی آئی ہونا چاہیے پلس ٹین ہونا چاہیے یہ نہیں ہے آئی تی آئی نہیں تو آپ کے پاس کم سے کم یہ جو انسی بیٹی کا جو آپ کا ایک سی کا اپرینٹی سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے پلس ٹین ہونا چاہیے دونوں میں سے کوئی آپسن ہونا چاہیے تو کیا صرف اور صرف آئی تی آئی والے ہی یا آپ کے اپرینٹی سیب والے ہی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ان فیوچر جو بھی گروپ ڈی کی ویکنسی آئے گی کیا تو نہیں ایسا نہیں ہے کچھ ویکنسی کچھ ویکنسی میں جیسے آپ کے یہاں پر دے رکھا ہے کیا دیکھے گا یہاں پر دیکھا ہے سیویل انجنیرنگ میکینیکل الیکٹیکل اور سیگنل ٹیلی کومنیکیسر تو اس کے علاوہ بھی کچھ ویکنسی آتی ہے جو کی نون ٹیک ہوتی ہے نون ٹیک گروپ ڈی میں کون سے ہوتے ہیں ہسپیٹل اٹینڈنٹ کی ویکنسی یہ آپ کے دیکھے گا یہ نہ کہ الیکٹیکل میں آتے ہیں نہ سیگنل یا کنٹی کہیں بھی نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ویکنسی آئے گی وہ صرف اور صرف ٹینتھ بیسی پہ آئے گی تو جو بچے اس سمیتھ تک آئی ٹی آئی نہیں کر رکھے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ویکنسی آئے گی جو کی آپ کے دیکھے پہلے آتی تھی پہلے بہت سارے ایسے ویکنسی آئے گی نون ٹیک آتی تھی جیسے مالی کی ویکنسی آگئی سفہائی والا کی ویکنسی آگئی جو کی آپ کے گروپ ڈی کی ویکنسی ہوتی تھی لیکن اب چونکہ اس کو رد کر دیا گیا ویکنسی اب وہ سب چیزیں نہیں آتی ہے اس لیے اب نون ٹیک کی ویکنسی بھی دیکھیں نون ٹیک کی ویکنسی صرف اور صرف آپ ہسپیٹل اٹینڈنٹ اسٹور بغیرہ کے جو ہوتے ہیں ویکنسی وہ آپ کے ٹیکنیکل بیگراؤنٹ کہ ہی ہوتے ہیں چونکہ میکنیکل کے اسٹور ہو یا آپ کے سیویل کے اسٹور ہو یعنی کی آپ کے وہاں پہ بھی آئی ٹی آئی کھو جا جائے گا صرف اور صرف آپ کے جو ٹینتھ بیسیس پہ ہوگا وہ آپ کے ہسپیٹل اٹینڈنٹ کی لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہسپیٹل اٹینڈنٹ کی ویکنسی اب تھوڑا دھیرے دھیرے کم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہسپیٹل میں میں جب کام کرتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ہسپیٹل میں ریلوے ہسپیٹل میں کیسے کام کروائے جاتے ہیں ہسپیٹل اٹینڈنٹ مطلب کہ بہت کم ریکوٹمنٹ ہوتے تھے اور زیادہ تر اور سورسنگ سے کام کروائے جاتے تھے تو دھیان دینے والی بات ہے جو آپ کی ویکنسی آئے گی نائنٹی فائیو پرسنٹ نائنٹی فائیو پرسنٹ جو ویکنسی ہے وہ آپ کے آئی ٹی آئی بیسٹ پہ ہی ہوں گے اور پاس پرسنٹ ایسے ویکنسی ہوں گے جو کی آپ کے نون آئی ٹی آئی یعنی کی ورلک ٹی انتھ بیسٹ پہ ہوں گے جس پہ کی تگڑا فائٹ ہوگا اس کا کٹ اوپ جو ہے وہ پچتر سے اوپر ہی جائے گا کیونکہ اس میں جو بچے نون آئی ٹی آئی والے ہوں گے جو بینکنگ والے ہوتے ہیں وہ بھر دیتے ہیں جو کی کٹ اوپ بڑھا دے سکتے ہیں سیکنڈ پاراگر آپ میں کہتا ہے اس پرسکائیڈ مینیمم ایجگوشنل ٹی انتھ پارس پہ ریلیکس کیا گیا تھا اور یہ 2018 کے ویکنسی اور 2019 کے ویکنسی میں تو یعنی ایسٹیکلی فالو کرا جائے گا دیکھیں یہ سب جو نوڈیفیکیشن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکنسیاں آنی والی ہے ای ٹی جے فور انفرمیشن جنرل پبلک اس مینیمم ایجگوشنل قولیفیکیشن یہ سپیشل ریکوٹمنٹ بینگ دن انڈا سیٹرلائج ایمپلائیمنٹ نورسیس نمبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ سب جو سپیشل کیس تھا کہ آپ کے 2018 اور 2019 میں آپ کو دے دیا گیا چھوٹ لیکن اب ان فیچر جو بھی ویکنسی نکالے جائے گی اس میں جو سیویل میکنیکل یا الیکٹیکل ہو یا آپ کے کنٹنگ ہو یعنی کی 95% ویکنسی جو ہے وہ آپ کے آئی ٹی آئی یا آپ کے اپرینٹی سیپ بیش ٹی ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ اس طرح سے کس کو فائدہ ہوگا کیا ریلوے کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ جرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا جب ویکنسی نکلے گی تو اس بار پھر سے حلہ ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے فیبر میں بھی ہوں گے بہت سارے اس کے ڈسپی بر میں بھی ہوں گے جس طرح کے دیلوے میں چکہ جام کیا گیا تھا پچھلی بار جب اس طرح کے آئے تھے کہ اپرینٹی سیپ یا آپ کے جو ہے اس کو ریجر بیشن دیا گیا تھا پچھلی بار میں ہی جبکہ حلہ کے پچھلی بار نوٹیفائی نہیں کیا تھا اب اس بار چکی اس طرح سے بہت سارے نوٹیس کے مادیم سے آپ کو اپگرد کرایا جا رہا ہے تو ان فیوچر سائے حلہ نہ ہو لیکن آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جدود بتائیے گا نیچے وڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہند